اسلام علیکم ویرز آج میں آپ کے ساتھ کولڈ سیلڈ کے ریسیپی شیئر کر رہی ہوں یہ ایک بہت ہی شاندار سی سٹارٹر ریسیپی ہے جس کو آپ دعوتوں میں کھانے سے پہلے سرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ فل آف پروٹین ہے بہت ہی جو لوگ ڈائٹ کانشیس ہیں یہ اپنا ویٹ لاز کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ایک بہت ہی ہیلڈی آپشن ہے اس کے علاوہ بچوں کو آپ گرمیوں میں یہ سیلڈ بنا کر دیں بہت ہی ان کی ہڈیوں کے لئے اور جسمانی مضبوطے کے لئے بہت بہتر ہے ریسیپی پسند آ رہی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں اب میں نے یہاں پر دو کپ ابلے ہوئے چینل یہ ہیں اور یہ ابالنے کے بعد دو کپ میں آپ کو کہہ رہی ہوں پھر اس کے بعد ایسا ہے کہ ہم نے ایک کپ جو ہے لالو بیا لینا ہے میں نے چھوٹے والا لالو بیا لیا تھا اور ان دونوں چیزوں کو میں نے اوور نائٹ بھگو کے رکھ دیا تھا اور صبح ان کو میں نے پریشر کپ کر میں علیدہ علیدہ گلایا ہے تیس منٹ کے لئے تو یہ فلی ٹنڈر ہونے چاہیے لیکن اس کی جو شیپ ہے یہ خراب نہیں ہونی چاہیے یعنی یہ گلے ہوئے ہوں لیکن شیپ میں ہوں اسی طریقے سے میں نے میکرونی کو بال لیا تھا یہ دو کپ ہمیں ابلی ہوئی میکرونی چاہیے جس کو میں نے آٹھ منٹ ابلتے پانی میں پکایا تھا اس میں باول میں ایڈ کر لینی ہے اب کچھ سبزیاں ہمیں ریکوائیڈ ہیں شملہ مرچ میں نے ایک چھوٹی سی لیا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے پھر دو درمیانے میں نے آلو لیا ہے ان کو بھی میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا ہے دو چھوٹے ٹیماتر لیا ہے ان کو بھی چاپ کی ہے انین ٹوٹلی آپشنل ہے ایک چھوٹا سا پیاز آپ نے ڈالنا ہے اگر پسند کرتے ہیں تو ڈالیں ورنہ بالکل سکپ کر دیں سویٹ کوئن جو ہے وہ آدھا کپ لیا ہے اور کھیرے دو چھوٹے چھوٹے ان کو بھی میں نے باریک باریک چاپ کر لیا ہے یہ تمام ویجیٹیبلز جو ہیں یہ اس سی لیڈ میں ایڈ ہوں گی بہت ہی ہیلڈی وائٹومنز اور منرل سے بھرپور یہ سی لیڈ تیار ہوگا اب ان تمام چیزوں کو اپنے کھلے باول میں مکس کرنا ہے تاکہ مکسنگ کے دوران سی لیڈ کی جو شیپ ہے وہ خراب نہ ہو تو یہ تمام چیزیں میں نے ایک بال میں شفٹ کر دی ہیں اس کے بعد اب ہم نے اس میں کچھ اس کے سی لیڈ کے مثالیں وغیرہ ڈالیں گے تو بہت ہی یونیک بلینڈ ہے یہ تمام چیزوں کا یہاں پہ میں نے سی لیڈ ڈریسنگ لی ہے ہاف کپ آپ کسی بھی کمپنی کی اس طریقے کی جو سی لیڈ ڈریسنگ ہوتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں یہ سستی پڑتی ہے یونگز والوں کی میں نے یوز کی تھی تو یہ اتنی مہنگی نہیں ہے تو ہاف کپ ہم نے یہ ڈالنی ہے اس کے بعد ہم نے کیچپ ڈالنی ہے دو ٹیبل سپون پھر اس کے بعد میں نے یہ چلی گارلک ساس لی ہے یہ لی ہے دو سے تین ٹیبل سپون کیچپ بھی ڈالے گی چلی گارلک ساس بھی ڈالے گی پھر یہ شنگریلا والوں کی املی اور جنجر ساس ہے یہ ڈالے گی دو سے تین ٹیبل سپون یہ بھی بڑی سستی سے مل جاتی ہے ایکنومیکل ہے میں نے کوئی بھی چیز ایسی یوز نہیں کی جو بہت مہنگی مل رہی ہو اور اگنو اس میں ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون بہت اچھا فلیور دے گا یہ اس سیلڈ کو پھر اس کے بعد ہم نے اس میں نمک ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون اور کیونکہ سوسز میں بھی نمک ہے تو ہم نے نمک اتیاد سے ڈالنا ہے کالی مرچ ڈالنی ہے ہاف ٹی سپون پھر ہم نے چاٹ مثالہ ڈالنا ہے ون ٹی سپون اس کے بعد ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے سیلڈ کو جو ہے نا ٹاس کر لینا ہے دو چمچ آپ نے لینے ہے اور اس طریقے سے نا اس کو اچھے طریقے سے آپ نے تمام اجزاء کو مکس کر لینا ہے اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ جو سیلڈ ڈریسنگ ہے وہ بہت اچھی طریقے سے اس پر کوٹ ہوئی ہے لیکن کوئی بہت زیادہ بھرمار نہیں ہے ڈریسنگ کی بڑی لائٹ لائٹ سا اس کے اوپر کوٹ آیا ہے اور اب یہاں پر میں نے انڈے بوائل کر لیے تھے تقریبا یہ دو ہارڈ بوائل انڈے ہیں اور اس میں میں نے جو وائٹ والا پارٹ ہوتا ہے انڈے کا وہ میں نے اس سیلڈ کے اندر آپ نے مکس کرنا ہے ہلکے ہتھوں سے مکسنگ کرنی ہے اور جو یلوش پارٹ ہوتا ہے یوک والا زردی والا حصے کو ہم نے ڈیکوریشن میں استعمال کرنا ہے تو یہ بہت ہی اچھا پروٹین سورس ہے یہ سیلڈ میں تمام وائٹمنز منرلز موجود ہیں سو بس یہ سیلڈ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے جھٹ پٹ سا یہ تیار ہو جاتا ہے اس کو تھنڈا سرف کیا جاتا ہے اس کو اب آپ ڈش آؤٹ کر لیں اور اس کے بعد اس کے اوپر جو انڈے کے باقی جو زردی والا پورشن تھا وہ بھی میں نے اس پر ڈیکوریشن بڑھانے کے لیے اوپر سے ڈال دیا ہے تو بہت ہی کم وقت میں آپ اس کو بفور ٹائم پرپیئر کر کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کلنگ ریپ سے کور کر دیں اور جب مہمان آئے تو اس کو سرف کریں سو ملتے ہیں اگلی ریسپی تک تب تک اللہ